بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں ہوں انیلا گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں انیلا گلانی ویلوگ آج میں بنا رہی ہوں فیش اور مچھلی بہت مزددار مسالے والی بنا رہی ہوں سب سے پہلے ہم نے طوے کو گرم کر لینا ہے اس پر میں نے زیرے کو اور وہ جو سفید زیرہ اس کو لائٹس تھا نا اسے یہ دیکھیں بھون لینا ہے اور یہ ہے سوکہ دھنیا اس سوکہ دھنیا کو بھی ہم نے گرم کر لینا ہے تاکہ اس کی ہلکل کی خوشبو آنے لگ جائے اور یہ ہلکا ہلکا جیسے ہم طوے پہ رکھ کے اسے بھونیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے زیرے کو سوکہ دھنیا کو ان کو لائٹس تھا طوے پہ رکھ کے بھون لینا ہے یہ ہے اجوائن اور اجوائن کو بھی ہم نے اسے لائٹس براؤن کرنا ہے تاکہ یہ پک جائے اچھی طرح نا یہ دیکھیں یہ تینوں چیزوں کو میں نے اچھی طرح طوے پہ گرم کر لی ہے اور اب یہ دیکھیں سب سے پہلے فیش لے لی ہے اسے سرکہ اور نمک اور لیمن میں نے اس پر ڈال دیا ہے اور اس کو پہلے سب سے پہلے اسے اچھی طرح دھولی ہے اس کے بعد میں نے اس کے پر یہ تمام چیزیں لگا دی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے سرکہ نمک اور وہ اور یہ جو تین چیزوں کو بھونا تھا نا طوے پہ ان کو اب ہم گرینڈ کر لیں گے اور یہ دیکھیں اچھی طرح پورڈر بنا لی ہے اور اس کو ہم نے پورڈر اسی طرح بنانا ہے تاکہ یہ بہت مزیدار بنتی ہے یہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے میں بنا رہی ہوں آپ دیکھیں گے آپ کو ڈیفرنٹ سٹائل بہت پسند آئے گا اور یہ دیکھیں پھر یہ فیش کو لے کے اس پر یہ سارا وہ جو مسالہ ہم نے طوے پہ بھونا تھا اس کو گرینڈ کر کے اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اور ابھی دیکھیں اور ایسے کرتے جائیں ایک ایک تھوڑا تھوڑا مسالہ یہ والا ڈالتے جائیں گرم مسالہ جو میں نے بنایا تھا نا سکر دھنیا سفیز زیرہ اور اجوائن ان کو پہلے طوے پہ بھون لیا ہے پھر اس کے بعد اچھی طرح گرینڈ کر لیا ہے اور گرینڈ کر کے پیس کے اور اس پیس سے ہوئے پورڈر کو ہم نے یہ دیکھیں فیش کے اوپر لگا دی ہے یہ دیکھیں یہ اب ایسے مسالے کو لگاتے جائیں گے اور پھر تاکہ ہر جگہ لگا دیں اور یہ دیکھیں کہ یہ بہت زبردست اور بہت مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور اسی طرح اب یہ سارے مسالے کو ہم نے اس پہ لگا دی ہے اور اب ہم اس پہ لگائیں گے یہ دیکھیں ابھی میں نے اور مسالے بھی اس میں ایڈ کرنے ہیں یہ پہلے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے تاکہ آپ کو بہت زبردست میں یہ بتا رہی ہوں یہ ایک ایسی ٹپس ہے آپ کی یقین مانے آپ کی فیش کتنی مزیدار بنے گی ویسے بھی سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو آج یہ ہی میں نے سوچا ہے کہ فیش ہی بنا لیں اور یہ لیمن لے لینا اور یہ لیمن لیے ہیں میں نے دو عدد اور لیمن کا رس نکال لینا ہے پلیٹ میں نے لہدہ سے اور بعد میں ہم اس پہ یہ پہلے جو لیمن لگایا تھا وہ دھول گیا تھا اب یہ جو لیمن ہے نا آپ اسے لگائیں یہ والے مسالے کے ساتھ اور آپ کو بالکل ایسے لگے گا جیسے آپ بزار کی فیش بنائی ہوئی کھا رہے ہیں اور یہ والا سٹائل جو ہے نا فیش کا یہ دیکھیں اس کے اوپر اب یہ میں نے وہ لیمن جو تھے نا دو عدد چھوٹے والے لیے ہیں بالکل وہ لیمن میں نے اس کے اوپر لگا دیئے اور مسالہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ہے پیسہ ہوا دھنیا اور سکہ دھنیا پیسہ ہوا دھنیا اور زیفہ زیرہ اور اجوائن ہے اور صرف لیمن کا رس ہے اور دیکھیں گے اس کے اوپر لگا کے اب اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ مسالہ اس کے اوپر جذب ہو جائے اور اب ہم اس میں اور مسالے بھی لگائیں گے اور ایڈ کریں گے یہ دیکھیں گے یہ والے مسالہ تو ایک اہم مسالہ ہے جو آپ کو دکھائے ہیں میں نے اب یہ سب سے پہلے یہ والا لسن ادرہ کا پیسٹ بھی تھوڑا سا میں نے اس میں لگا دیا ہے لسن ادرہ کا پیسٹ اس میں مکس کر دینا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ اور زیادہ زبردست بنے تو میں نے اس کے پہلے لسن ادرہ کا پیسٹ بھی لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا مزدار ہوتی ہے زبردست خشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزدار بنتی ہے فش اور یہ مسالہ لگا کے اب ہم اسے ایک دن کے لیے رکھیں یادہ گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد آپ بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے مسالہ لگا کے سے دھام دیا ہے اور یہ میں نے اوائل گھرم کر لیا ہے اور یہ فش کو فش کو اس میں سرائے کر رہی ہے اور بہت اچھی بننی گئی ہے اور کسی بھی بہت زبردست آ رہی ہے اور فش بن چکی ہے اور یہ پلیٹ میں میں نے ابھی تھوڑی سی بنائی ہے آپ کو دکھانے کے لیے باقی فش میں بعد میں بناؤں گی اور یہ دیکھیں یہ فش بن گئی ہے اور میں ابھی فش آپ کو کیسی لگی ہے آپ کو میٹس میں ضرور بتائیے گا آئی ہوپ آج کا ویلوگ آپ کو بہت پسند آیا گا نیو ویلوگ کے ساتھ شکریہ